جی اسلام علیکم دوستو آپ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کریں ان کی تربیت کیسے کریں ان کی پرورش کیسے کریں کن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ کل کو آپ کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ موتبر ترین لوگوں میں شامل ہو وہ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو وہ خوش و خرم لوگ جن کو گردانہ جا سکتا ہے جن کو گنا جا سکتا ہے یہ خوش ہیں کامیاب ہیں موتبر ہیں آلہ ہیں ان میں ان کو شامل کیا جا سکے کہ اس کے اوپر ہم آج بات کریں میرا نام اکمل ہے اور میں انگریزی پڑھاتا ہوں اس لئے اکمل انگریزی والا کے نام سے آپ مجھے ڈونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ قابل انسان ہو وہ موتبر ہو ویل آف ہو کل کو مشکلات کو پہلی بات تو ہوں نہ اسے مشکلات کوئی اور اگر ہوں تو وہ انہیں اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کر سکے وہ ان کے اوپر عبور حاصل کر سکے مشکلات کا حل نکال سکے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے لیکن اس چاہت کے باوجود تربیت کرتے وقت جو بچہ گروہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ انوامن نہیں دے پاتے کہ بچہ کل کو وہ بنے جو وہ چاہتے ہیں عام طور پر ہم زندگی میں جو بڑے ہیں ماں باپ ہیں وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے واقف ہیں روزی کمانا کتنا مشکل ہے صبح سے شام تک باہر کیا معاملے ہوتے ہیں دفتروں میں کیا ہوتے ہیں زندگی کیسے ڈیل کرتی ہے تو یہ واقف ہے ان سے تو جو ہم جس ریالیٹی سے واقف ہیں ہم وہی ریالیٹی آکے بچوں کو سامنے کردار ادا کرتے ہیں بچے ڈیمانڈز کرتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ماسوم ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں کبھی کہیں مجھے کلو نہ لے کے دو کبھی کہیں گے یہ کھانا ہے مجھے یہ کھانا ہے ابھی آپ نے ضرورت ان کی پوری کی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ریالیٹی سے واقف نہیں ہے آپ ریالیٹی سے واقف ہیں تو عام طور پر جو کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کی فرمائشیں پوری کر سکیں تو اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں دذکار دیتے ہیں پریاد نہیں نہیں چھوٹ کر کے بے جا ٹھیک ہے اچھا لے دوں گا ٹرخاتے ہیں ٹالتے ہیں بلکہ یہ پہلی بات ہے ٹرخانے ٹالنے سے اگلے لیول پر پھر اس سے بھی اگلا ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم ڈانٹتے ہیں ڈانٹنے سے بھی ایک اگلا لیول ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ مارتے ہیں ٹھیک ہے سکولڈ کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دذکارنا اگنور کرنا ٹھیک ہے ٹالنا ٹھیک گالی گلوج کرنا اور مارنا ان کے اندر احساسے کم تری آہستہ آہستہ تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے بچے بنیادی طور پر پیداشی طور پر بڑے ہی کانفرڈنٹ ہوتے ہیں بڑے ہی کمال ہوتے ہیں ان کے اندر چبلتن بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں کدرتی طور پر کن فیقون صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن جب یہ رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر دب کے رہ جاتے ہیں ڈرپوک ہو جاتے ہیں ہر بچے ہی کابل پیدا ہوتا ہے ہر بچے ہی کمال پیدا ہوتا ہے بیداشی طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے رویہ جو ہے بعد میں اسے بالکل جیسے مرجائے ہوا پھول ہوتا ہے مرجا دیتے ہیں تو اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو پہلے چاہت ہم نے رکھی کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مطبر ہو کمال ہو کانفیڈنٹ ہو اس سے مشکلات آئے نہیں اور اگر آئے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو اتنا خود اعتماد ہو کہ ان مشکلات کو وہ حل کر سکے تو آپ بچوں کو جو جو میں نے باتیں کی کہ یہ کرتے ہیں عام طور پر ان سے ہٹ چاہیے پیچھے ہٹ جائے بچوں کو ترخائیے مت جو وہ مانگ رہے ہیں انہیں دیجئے اور دوستیاں منائیے ان کو بی دی بیسٹ فرینڈ تو یور کڈز ٹھیک ہے اور دودھکاری نہیں ٹھیک ہے بچے کو بڑے پیار دیں پیمپر کریں ہم سب کی ایک دنیا ہوتی ہے تو بچے گھر کا سنٹر ہوتے ہیں سنٹر پوائنٹ ہم سب ساری محنت جو آپ کر رہے ہیں سارے دن بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں محنت کرتے ہیں مشاکت کرتے ہیں باتیں سنتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کیسے لئے سنتے ہیں آپ کی یہ چھوٹی سی جو کائنات ہے یہ سنٹر پوائنٹ ہے بچے ہماری کائنات کا ان کے لئے تو کرتے ہیں اگر ساری محنت کر کے ہم نے ان کو ددکار دیا یا ان کو وقت نہیں دیا ان کو اگنور کر دیا تو پھر ان میں وہ مشکلات آئیں گی جو منٹ گروائی ہیں تو انہیں توجہ دیجئے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے سکولڈ نہیں کیجئے اگنور نہیں کیجئے ٹھیک ہے انہیں لاد پیار دیجئے اور اگر وہ غلط کر لیتے ہیں کئی مردبہ وہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو بہت ساری ایسی ہیں جو اچھی کرتے ہیں آپ کو اچھی لگتے ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ججمنٹ نہیں ہے ان کو ابھی غلط اور صحیح کا ادراک نہیں ہے وہ حقیقت سے ابھی تک آشنا نہیں ہے تو this is the time یہ ایک نرم شاخ ہے جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے گروہ کر رہی ہے آپ کے ہاتھ میں کہ اسے کس سمت میں اچھی چیز جب بچے کرتے ہیں تو ان کو ریوارڈ دیں کوئی پارٹی دیں کوئی آئس کریم کھلا دی ہے کوئی آپ نے ان کو چیز لا کے دے دی ہے کوئی کھلونا لا کے دے دی ہے ان کی جو پرانی خواہشات جو انہوں نے کہی ہوئی ہیں اور آپ پوری نہیں کر پائے تھے تو جب بچے اچھے کام کرتے ہیں آپ کو جو لگتا ہے اچھے کام ہے تو آپ ان کو انٹرٹین کیجئے تو ریوارڈ ملے گا ان کو تو ان کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ یہ چیزیں کرنے سے یہ یہ ملتا ہے ریوارڈ ملتا ہے تو ان کے اندر وہ کلچر پیدا ہوگا اچھے کام کرنے کا سچ بولنے کا ہمبل رہنے کا کیرنگ ہونے کا فرینڈلی ہونے کا ان کے اندر انکریجمنٹ ہوگی اور اگر وہ غلط کر لیتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں پیار سے بیٹھ کے سمجھا دیں یہ غلط ہے دوسرا طریقہ ہے ignore it جو چیز ignore ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک law دنیا میں پایا جاتا ہے law of attraction law of attraction کیا ہے کہ جس طرف آپ دیان کرتے ہیں جس طرف آپ attention دیتے ہیں جس چیز کو repeat کرتے ہیں جس چیز کو discuss کرتے ہیں وہ expand ہونا شروع ہو جاتی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی تو جب اگر بچے غلط کریں تو آپ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں بار بار اور ان کا دماغ اس طرف لے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اس طرف بھی وہ grow کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ غلط کریں تو ignore in the first stage اور اگر آپ کو again and again لگتا ہے کہ بچے وہ کر رہے ہیں لیکن انہیں ادراک نہیں ہے تو بڑے پیار سے سمجھائیں انہیں وہ اس حقیقت سے عاشنا نہیں ہے جس سے آپ عاشنا ہیں وہ اتنے capable نہیں ہے وہ اتنے دنیا سے واقف نہیں ہے غلط صحیح کا ادراک انہیں نہیں ہے تو بڑے پیار سے انہیں کہہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ socially accepted نہیں ہے آپ باہر کو کل کو society میں اگر آپ ایسا جا کے کرو گے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے تو بچے رک جائیں گے اس سے تو بڑے ہی نازت طریقے سے بڑے نرم طریقے سے نرم شاخ ہے نرم پودا ہے تو نرم ٹہنک کو بڑے پیار سے بڑے پیمپڑ طریقے سے آپ لے کے چلتے ہیں اور پھر یہی بچے جن کو ایسا انوائمنٹ پر ملتا ہے یہی بچے کل کو دنیا کے talented ترین دنیا کے قابل ترین دنیا کے smart ترین دنیا کے confident ترین بچے وہ بنتے ہیں اور بڑے ہو کے پھر وہ ہر طرح کے چیلنجز کو accept کر سکتے ہیں اور ان کو fight کر سکتے ہیں fight کر کے win کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر انہیں زندگی میں fight کرتے ہوئے کئی مشکلات پڑتی ہیں تو وہ give up نہیں کریں گے ان کے اندر کم حوصلہ گئی اور یہ کلچر بھی آپ نے شروع سے ان کے اندر کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں بچے نے کوشش کی ناکام ہو گیا آپ نے clap کر دی کوئی بات نہیں you've done it you did your best ٹھیک ہے پھر اس نے کوشش کی پھر وہ ناکام ہو گیا کبھی scold نہ کریں واؤ you've done your best آپ نے اپنا best دیا کوئی بات نہیں ابھی نہیں تو اگلی مردمہ ہو جائے گا تو یہ کلچر آپ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں گے تو کل کو جو practical life میں وہ انٹر ہوں گے تو ان کو واقعی وہ حقیقت سے آشنائی ہوگی جس سے آپ آشنائی زندگی بڑی تلق ہے مشکل ہے تو وہ جو تلق زندگی ان کے سامنے آئے گی تو وہ اس قابل ہو پائیں گے کہ اس کے ساتھ fight کر سکے اور کئی مردمہ فیل ہونے کے باوجود بھی ناکام ہونے کے باوجود بھی اتنی حمد ان کے اندر رہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں دوبارہ کوشش کریں اور جو بار بار کوشش کرتا ہے تو جتنا بھی مشکل کام ہو اس کے لیے آسان ہو ہی جاتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ میں جو باتیں کر رہوں آپ کو ان پر غور کریں گے ان پر اپنا کان دریں گے کوشش کریں گے اپنے بچوں کی موجودہ بچوں کی یا آنے والے بچوں کی یا آپ parent نہیں ہے لیکن آپ کا بچوں سے واسطہ پڑتا ہے teacher ہے یا آپ چاچو ہیں مامو ہیں پھوپو ہے خالہ ہے تو آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ انہیں اس طرح سے ڈیل کر پڑیں گے بچے پیارے ہوتے ہیں پیار کرنے کی چیزیں انہی کی وجہ سے تو آپ کے ذن گھر میں رمک ہے انہی کی وجہ سے تو سب کھل کھل ہاتھ ہے تو complete ہیں fresh پھولیں تو ان کو fresh رہنے دیں پانی دیتے رہیں پیار کا comfort کا confidence کا آپ یہ دیتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کل کو وہ مطور ان ترین انسانوں کے اگلے آنے والے دور کی باگ دور سمالیں گے اور یہی مستقبل ہے ہمارے ملکہ اور کیجئے گا بات کیجئے گا آپ کو کہاں تک اتفاق ہوا ہے میری بات سے کہاں تک آپ اختلاف رکھتے ہیں اور آپ مزید کون سے ٹاپکس پر چاہیں گے کہ میں ویڈیو کروں ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا جہاں دیکھ رہے ہیں فالو کر لیجئے گا اور آپ اپنا ٹاپکس مجھے سجسٹ کر سکتے ہیں کہ میں اگلا ویڈیو کے اس ٹاپک پر بنوں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی دیکھتا رہیے سیکھتا رہیے آگے بڑھتا رہیے بائے بائے اللہ حافظ